گزشتہ روز پاکستان کے معروف بینڈ اسٹرنگز نے 33 سال بعد اپنی موسیقی کا سفر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا بینڈ کے خاتمے کا اعلان بلال مقصود اور فیصل کواڈیا نے اسٹرنگز کے افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کیا اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ 33 سال سے ہم دونوں کے لیے بہترین رہے اس طرح کام کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں اور ہم اپنے مدداؤں کے انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ممکن بنایا امید ہے کہ وہ اس فیصلے کی بھی قدر کریں گے اسٹرنگز بینڈ کی اس پوسٹ نے مدداؤں کو فسردہ کر دیا اور مسکورہ اعلان کے بعد موسیقی کے دیوانوں کی جانب سے 33 سال بعد اس میوزک بینڈ کا سفر ختم ہونے پر دکھ کا اظہار کیا گیا سرویت گلانی آسم ازر زارہ نور عباس ایمان علی سمیت معروف شخصیات نے اسٹرنگز کے اس اعلان پر دکھ اور حیرت کا اظہار کیا مونم نامی سارف نے بلال مقصود کے گانے کی ویڈیو شیئر کی احمد ٹویٹس نامی ہینڈل نے لکھا کہ اسٹرنگز سے متعلق سن کر میرے دماغ میں یہ تصویر آئی یہ اشتراک بہت زبردست تھا اوہا نامی ٹویٹر ہینڈل نے لکھا کہ اپنے پسندیدہ گانے کے ساتھ اسٹرنگز کو الویدہ کہتی ہوں ایک اہد اقتتام کو پہنچا شادیہ محمود نامی سارف نے لکھا کہ نہیں اسٹرنگز نہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تیتیس سال بعد انہوں نے راہیں جدا کر لیں حیدر نامی سارف نے لکھا کہ اسٹرنگز سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں آج اداس دن ہے فاطمہ نامی سارف نے لکھا کہ عظیم موسیقی کا ایک اور احد اپنے اقتدام کو پہنچا عمر نامی سارف نے لکھا ہم آپ کو یاد کریں گے فیدہ تو نامی سارف نے لکھا اچھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ایم این اے نامی ٹویٹر ہینڈل نے صرف ایک پوسٹ کے ذریعے اسٹرنگز کے ختم کرنے کے اعلان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا مجھے کونسرٹ چاہیے ایک دفعہ میرا بچھڑا یار سننا ہے